السلام علیکم and welcome back to another vlog کیسے آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب کو ایسے ہی حضرتہ اور مسکراتہ رکھیں آج کے vlog کا سٹارٹ کرتے ہیں مزیدار سے ناشتے کے ساتھ ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد میں نے سٹارٹ کر دی تھی گھر کی صفائی کیونکہ ہمارے گھر آرے تھے گیسٹ اور گیسٹ بھی بڑے سپیشل سے تھے اور آج بڑا سپیشل دن تھا ہمارے لئے اور میں نے سوچا میں پہلے صفائی کرلوں اور اس کے بعد پھر ککنگ وغیرہ کی تیاری کروں گی تو صفائی کرتے ہی وہی بات ہے بچوں کے یہی کام ایک ہم نے صفائی کرنے اسپیشلی جو میری بیٹی ہے وہ تو اس نے جو بھی کوئی کام کرتے دیکھنا ہے تو اس کی یہی ضد ہوتی ہے کہ یہ کام میں نے کرنے اور جب بڑے ہو جائیں گے تو تابہ انہوں نے یہ کام بالکل نہیں کرنے ابھی انہیں شوق ہوتا ہے ایسے کام ہوگا تو خیال جی صفائی وغیرہ کرنے کے بعد میں نے جو اپنا ڈائننگ ٹیبل ہے وہ ریڈی کر دیا تھا کیونکہ آئی تھی ہمارے گھر دعوت اور ہمارے گھر آ رہے تھے گیسٹ میری کزن آ رہی تھی اور میری بیسٹ فرینڈ میری کزن بچپن سے ہمارا ساتھ ہے اور وہ گئے ہوئے تھے پاکستان اور ابھی ریسینڈلی ہی وہ واپس آئے تھے اور آج ہم نے انہیں انوائٹ کیا تھا اپنے گھر لنچ پہ تو وہ آ رہے تھے اور میں نے سوچا کہ ان کے آنے سے پہلے پہلے جو ہے نا وہ میں اپنے گھر کے کام اور ڈائننگ ٹیبل وقیرہ جو ہے نا وہ ریڈی کر دوں تاکہ وہ آئیں اور ہم لوگ لنچ انجائے کریں اور آپ اس میں بیٹھ کے گپ شپ لگائیں تو جی فائنلی ادھر وہ لوگ پہنچ گئے تھے اور ماشاءاللہ سے یہ بھی ولوگنگ کرتی ہیں حفظہ لائف سٹائل کے نام سے ان کا یوٹیوب چینل ہے اور بہت اچھی بلوگنگ کرتی ہیں اور ہم لوگ کزنز بھی ہیں بیسٹ فرینڈ بھی ہیں اور ہمارا بچپن تقریباً ایک ساتھ گزر ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم لوگ ابھی بھی ایک ساتھ ہیں اکٹھیں اب ہمارے بچے ہو گئے ہیں اور بچے بھی آپس میں ایسے ہی فرینڈز ہیں جیسے ہم لوگ وا کرتے تھے اور ٹائم بہت جلدی گزر رہے ہیں اب ہمارا بچپن جو ہے وہ ہمارے بچوں میں آگیا ہے تو بچے بھی انجائے کرتے ہیں اور جی خیر میں نے ان کے آنے سے پہلے ہی اپنی جو ککنگ وغیرہ ہے وہ میں نے ساری فینش کر لی تھی ساری صفائی سب کچھ ریڈی تھا میرا یہی دل تھا کہ وہ آئیں گے اور ہم لوگ فوراں سے جو لنچ ہے وہ انجائے کریں گے اس کے بعد بیٹھ کے گپ شپ لگائیں گے تو یہ تھا جی مزیدار سا لنچ میں نے بنایا تھا کیمہ پلاو بنایا تھا اس کے ساتھ سیلر تھا رائیتہ تھا ڈیزر تھا اور اس کے ساتھ تھا مٹن کڑا ہی تھی روٹنگاں تھی اور یہی سب کچھ اور بہت بہت مزہ آیا تھا اپنے بہت انجائے کیا تھا اتنے عرصے بعد ان سے ملاقات ہوئی تھی وہ آلموسٹ دیڑ مہینہ پاکستان گئے تھے اور واپس آئے تو ابھی ہی ان سے ملاقات ہو رہی تھی اور جب ادھر ہمارے قریب ہی وہ ہوتے ہیں اور اکثر ہی ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے تو ابھی وہ جب پاکستان گئے تو ان کے آنے کے بعد ایسے لگ رہا تھا جیسے کافی ٹائم ہو گیا ہماری ملاقات نہیں ہوئی کیونکہ اکثر ہی ہم لوگ ملتے رہتے ہیں تو اتنا عرصہ ہو گیا تھا ایک دوسرے سے ملے نہیں تو کمی محسوس ہو رہی تھی تو بچے جو ہیں وہ بھی بڑے ایکسائٹڈ تھے جب انہیں پتا چلا کہ ان کے کزنز جو ہیں وہ ان سے ملنے آ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ بچوں کی ایکسائٹمنٹ تو جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ان کے ہم ایج ان کے بھائی جو ہیں ان سے جب ملتے ہیں کھیلتے ہیں دوست ہیں بھائی ہیں کافی رشتے ہیں تو شکر الحمدلیلہ پردیس میں جب کوئی اپنا آپ کے قریب ہو تو آپ کو اس چیز کا بہت زیادہ خوشی بھی ہوتی ہے اور ایڈوانٹیج بھی ہوتا ہے کہ اچھا برا وقت جو ہے وہ زندگی میں آتا رہتا ہے اور جب کوئی اپنا ایسے قریب ہوتا ہے تو آپ کو پردیس جو ہے اس میں اتنی آپ کو اپنوں کی کمی جو ہے وہ فیل نہیں ہوتی پاکستان اتنا یاد نہیں آتا تو شکر الحمدللہ میرے جو مائکہ ہیں وہ بھی اٹلی ہوتا ہے مطلب میرے جو پیرنٹس بغیرہ ہیں وہ اٹلی ہوتے ہیں بھائی بہن اور باقی کزنز بغیرہ بھی کافی ہیں تو شکر الحمدللہ اتنی کمی نہیں محسوس ہوتی لیکن پھر بھی اپنے ملک کی جو کمی ہے نا جو یاد ہے وہ تو آتی ہے تو جی کھانا وغیرہ کھانے کے بعد ادھر ہو گیا تھا میٹھے کا ٹائم میٹھے کے بنا تو پھر آپ کو پتا ہے کہ دعوت ہے دوری ہوتی ہے تو میں نے کسٹر ٹائفل جو ہے سمپل سا وہ ریڈی کیا ہوا تھا اور ادھر ہم نے وہ انجائے کیا تھا اس کے بعد ہم نے لگائی تھی جی گپ شپ اور یہ آئے تھے ہمارے لیے جی گفٹ آئے تھے پاکستان سے میری جو کزن ہیں وہ میرے لیے لائی تھی سپیشل پاکستان سے توفہ اور پاکستان کے توفہ میں سے پھر اپنے ملک کی جو ہے نا خوشبو وہ آتی ہے اور بہت بہت پیارے وہ میرے لیے لائن تھی گفٹ خسا لائن تھی وہ اور یہ خسا آپ کو پتا ہے کہ ہر ڈریس کے ساتھ جو ہے نا وہ میچ ہو جاتا ہے اور پیارا لگتا ہے اور کمفرٹیبل بھی ہوتا ہے پینا ہوا بھی اچھا لگتا ہے اور مجھے بہت اچھا لگا یہ بلیک کلر اور اس میں تھوڑا بہت جو اس پہ کام ہوا ہے وہ ملٹی کلرز میں تھا اور بہت ہی پیارا اور مجھے بہت ہی اچھا لگا اس کے ساتھ وہ میرے لیے ڈریس لائن تھی کیسریہ کا اور بہت ہی اچھا ڈریس بھی تھا پرنٹ بھی بہت بہت پیارا تھا اور کلر بھی ڈیسنٹ سا کلر تھا اور بہت ہی اچھا لگا مجھے اور اتنے اچھے برینڈ کا وہ میرے لیے سوٹ لائن تھی تو مجھے بہت بہت یہ بھی پیارا لگا توفی جو ہیں وہ ایک دوسرے کو ضرور دینے چاہیے یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو اپنے گھر کسی چیز کی کمی ہوتی ہے یا کوئی پہنتا نہیں ہے کوئی اچھی چیزیں یا لیتا نہیں ہے لیکن یا کہ جب آپ کسی کے لیے دل سے کوئی چیز لے کے جاتے ہیں تو پیار بڑھتا ہے محبت بڑھتی ہے اس کے سٹیچنگ کو انہوں نے بہت اچھی کروائی ہوئی تھی اس کے ٹراؤزر پہ بھی کافی انہوں نے ورک کیا ہوا تھا اور یہ تھا اس کا گلہ اور یہ بھی بہت پیاری انہوں نے ڈیزائننگ کی ہوئی تھی سیمپل سے سٹیچنگ تھی لیکن جی آکھیں بہت پیاری تھی ڈیسینڈ سے سٹیچنگ تھی اور مجھے بہت اچھا لگا بلیک کلر کے سور تھا اس میں بلیک کلر کی ساتھ خصہ تھا اور کسی کا دیا ہوا جب بھی آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ پل وہ لمحے دوبارہ سے یاد آجاتے ہیں اور میں جب بھی یہ ان کی دی ہوئی چیزیں جب بھی میری نظروں کے سامنے آئیں گی تو مجھے ان کا دیا ہوا پیارا سا توفہ جو ہے وہ یاد آئے گا اور ان کا خلوس اور پیار اور محبت یاد آئے گی تو توفہ دینے سے ایک دوسرے سے پیار محبت اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بڑھتی ہیں اور ہمیں ضرور ایک دوسرے سے چھوٹی چھوٹی کیرز اور خوشنہ جو ہیں وہ شیئر کرنے چاہیے اس کے ساتھ وہ یہ لائے تھی جی دیسی کھانا ہمارے لئے لائے تھی پننگا اور اس کو پتہ نہیں مجھے بھول گیا نام اس کا کیا تھا لیکن یہ بھی بہت اچھی تھی یہ بھی سپیشل گھر کی بنیوں تھی اور اس کے ساتھ بلائے تھی کون مہندی جو ہیں وہ لائے تھی اور اس دفعہ میں اپنی بیٹی کو لگا ہوں گی لازٹ ٹائم میرے پاس نہیں تھی اور مجھے بڑا شوق ہو رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو جو ہے نا تھوڑی سے اس کے ننے ننے ہاتھوں پہ مہندی لگاؤں تو انشاءاللہ اس دفعہ یہ شوق بھی پورا ہوگا اس کے ساتھ وہ السی کی پننگا لائیں تھی جو کہ بہت ہی مزیدار تھی اور یہ تین جی پیارے سے توفیت تھے اور اس کے ساتھ ان سے ملاقات ہوئی جو کہ ایک یادگار تین تھا وقت کا پتہ ہی نہ چلا اور یہ تھا میرا چھوٹا سا بلوگ آپ نے انجائے کیا ہوگا ملیں گے دیکس ویڈیو میں اللہ حافظ